مجھے بہت مشکل کام دیا گیا ہے کہ نسرت کو آپ لوگوں سے انٹریڈیوز کروانا اب جو لوگ نسرت کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں کس پرپلیکس اور کس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ اس شخص کو میں انٹریڈیوز کیسے کروں اور جو نہیں جانتے وہ بھی تھوڑی دیر میں جان جائیں گے کہ آپ ان کو کیسے انٹریڈیوز کر سکتے ہیں آپ ان کے قد سے شروع کریں ان کے بالوں سے شروع کریں ان کی ذات سے شروع کریں ان کے پیشن سے ان کی ایڈیوکیشن سے it's too confusing for me basically جو شخص ایک اکیڈیمک ہو ایک ماسٹر ٹرینر ہو اور بائی پیشن وہ ایک مسخرہ ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں پہلے تو انسرت سے کہوں گی وہ مجھے سٹیج پہ جوائن کر لیں یہ وہ شخص ہے جو نہ صرف آپ کو بہت سارے ہمارے جو شورا گزرے ہیں یا ہیں ان کے انداز میں انہی کی طریقے سے ان کی شائر ان کی شائری کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ ان کا he has got a brilliant sense of humor اور جس قسم کے ہمارے ساتھی چھٹکلے عدبی چھٹکلے in fact یہ سنائیں گے تو اس وقت ہنسی روکنا ذرا کچھ ناممکن سا کام ہوگا تو میں نصر سے پہلے کہوں گی کہ ہم شائری بات میں شروع کریں گے اگر عدبی چھٹکلوں سے ہم پہلے سٹارٹ لے لیں تاکہ ایک flow ہمارا بن جائے پہلے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ میں اپنا داروش شریف اتنا مسکرہ ہی سکا ہوں اور شاید ہی بھی ہے اس کو میں نے اپنے کالی کے اندر چھپا رہا ہے بہت شکریہ امجد صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ سکھوں کے بچے جو ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر افسوس کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں اس پر کچھ عرصے کے بعد ہندوستان سے ان کے پاس ایک ٹیلی فون آیا اور ایک سکھ خاتون نے یہ کہا کہ بہت شکریہ آپ نے یہ جملہ ہمارے بارے میں لکھا تو امجد صاحب اس کو لپیٹ نکل گی نہیں میرا مقصد نہیں نہیں انہوں نے کہا ٹھہر جائیے آپ وضاحت نہ کریں ایک جملہ میرا بھی سن لی جائے انہوں نے کہا مسلمانوں کے بچے بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر افسوس وہ بڑے نہیں ہوتے شکریہ زیڑے بخاری کے زمینے میں جب یہاں ریڈیو پاکستان میں وہ ریجنل ڈائریکٹر تھے تو اردو زبان کے اوپر بہت زیادہ صحت زبان کا بہت خیال ہوتا تھا ایک لفظ غلط ادا نہ ہو پائے تو وہاں ایک خاص اردو دام بھی بیٹھتے تھے تلفز ٹھیک کرنے کے لیے اس زمانے میں تو ایک جملہ آیا کہ میں نے پشاور جانا ہے تو اس پہ جو اردو کے جج بیٹھے تھے انہوں نے بڑا اتراز کیا انہوں نے کہا صاحب یہ صحیح لفظ نہیں ہے صحیح جملہ نہیں ہے مجھے پشاور جانا ٹھیک ہوتا ہے تو خیر دونوں میں کافی جنگ ہوتی رہی حتیٰ کے معاملہ جو ہے بخاری صاحب کی عدالت میں پہنچا بخاری صاحب سے لوگوں نے کہا کہ دیکھئے آپ بتائیں جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں منظور ہے تو بخاری صاحب سوچنے لگے کہنے لگے کہ میں نے پشاور جانا جو ہے یہ درست ہے تو اردو والے ایک دم چمک گئے اور انہوں نے صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں دیکھئے مجھے پشاور جانا سے صرف ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی پشاور جا رہا ہے لیکن میں نے پشاور جانے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں نہ صرف یہ کہ پشاور جا رہا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آ کہاں سے رہے بخاری صاحبی کے زمینے میں ایک خاتون گانا گا رہی تھی وہ جو بڑا مشہور شیر ہے کہ نیدیں اس کی ہیں راتیں اس کی ہیں دماغ اس کا ہے جس کے شانے پہ تیری ظلفیں پریشاں ہو گئیں تو وہ خاتون گا رہی تھی کہ میری ظلفیں پریشاں ہو گئیں تو بخاری صاحب نے بھلایا کہ تمہیں کیا پڑھ رہی ہو کہندی کہ بخاری صاحب آپ پڑھیں گے تو تیری ظلفیں پڑھیں گے میں گاؤں گی تو میری ظلفیں پڑھیں گے اسی زمینے میں ریڈیو پاکستان میں تابیج دھیلوی خبریں پڑھا کرتے تھے اور وہ پرانا زمینہ تھا گھسیٹ لکھ کے فوری طور سے اس کو پڑھ دیا جاتا تھا اور وہ نیوز کاسٹر اور نیوز ریڈر بھی اتنے مشاق تھے کہ وہ پڑھ لیتے تھے اس کو تو تازہ تازہ خبریں آئیں تو وہ تابیج دھیلوی کے پاس اس میں لکھا تھا کہ سرافہ بزار میں آگ لگ گئی ہے تو سواد کو انہوں نے ہے پڑھ دیا بخاری صاحبی کے ریفرنس سے ایک اور خیال ہے آیا کہ بخاری صاحب پترس جو تھے بخاری صاحب کے بڑے بھائی تھے سب کو علم ہے امریکہ میں نمائندگی کرتے تھے پاکستان کی جب وہ تشریف لائے کراچی میں تو بخاری صاحب کے گھر میں ٹھہرے زیادہ بخاری کے تو وہ ان سے ایسے ہی سلوک کر رہے تھے جیسے چھوڑے بھائیوں بھائی زلفی ذرا چاہے لے کر آؤ بھائی زلفی ذرا ان کے لیے بسکٹ تو لاؤ اور ان کو بیٹھنا ہی نہ دیں اب وہ ان کے جو زیادہ بخاری کے جو ہمنواب تھے اور دوست تھے وہ بڑے چیم بجبی ہو رہے تھے کہ یہ بڑے بھائی تو ہیں لیکن اتنا ان کو گردش میں دے رہے ہیں یہ بھی آخر کوئی ریجنل ڈائریکٹر ہیں بڑے انسان ہیں تو خیر وہ بخاری صاحب جو ہیں زیادہ بخاری وہ نیچے آ رہے تھے سیڑھیوں سے تو عابد علی عابد نے ان سے کہا کہ صاحب مجھے تو پرانا جملہ یاد آ رہا ہے یاد آ رہا ہے کہ سگ باش برادر خرد امہ باش انہیں انسان کتا ہو جائے لیکن چھوٹا بھائی نہ ہو تو زیادہ بخاری نے کہا نہیں اب یہ جملہ بدل گیا ہے اب یہ جملہ یہ ہے کہ سگ باش برادر سگ مباش کتا ہو جائے کتے کا بھائی نہ ہو ایک کچھ عدیب شاعر ایک جگہ گانا سن رہے تھے یعنی گانے والی کسے گانا سن رہے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یار اس کا تو تلفز اس سے کردار سے بھی زیادہ خراب نکلا ایک آتا ہوں آپ کی طرف بھی آتا ہوں جی بہت بڑی لائن باہر لگی ہے یہ انہیں پہلے سوچنا چاہیئے تھا گارڈن خالی ہے وہ ایک سیشن مارکیان سے اگر آپ پرانا مانے کے یہ اور روچ تک سب تباہ ہو جائے گا یہاں بیٹھ جائے نیچے بیٹھ جائے ایک کرسیاں یہاں یہاں دری بچھاتے ہیں یہ سپیکر باہر لگا دے ہیں کرسیاں لگا دیں بھئی کرسیاں بچھا دیں ٹارڈ بچھا دیں مجاز نے لکھنوں بلایا فیض کو کچھ عرصے کے بعد جواباً فیض نے مجاز کو بلایا لاہور کافی دن رہنے کے بعد وہاں سے جب جانے لگے تو فیض نے پوچھا کہ بھئی مجاز آپ کو لاہور کیسا لگا کہ لیں بہت اچھا جنت بہت لطف آیا بہت اچھے چھے محفلے رہی بس ایک چھوٹی سی تکلیف رہی کہ لیں پنجابی بہت ہیں میرے ساتھی بیٹھ گر آپ باز نہیں آئے چھوڑا نہیں آپ نے پنجابیوں کو لپیٹ لیا کہیں نہ کہیں سے نہیں نہیں میں پنجابیوں کیا کچھ کہہ سکتا میں خود پنجابی ہوں بھائی برت اور بھائی نہیں بھائی اتوار جو ہے میں کچھ اور ہوں اب ہم تھوڑا سا مشاعرے کی طرف آئیں یا ابھی آپ نے اجدہ دن وی اہمی لنگیا کوئی بھی کم نہ ہویا پورا ولو سورج نکلا پچھا مان کھلویا نا ملیا میں خلقت نو نا جیاد خدا نو کیتا خوشی نا غم کوئی کول نا آیا نا ہسیا را رویا اجدہ دن وی اہمی لنگیا کوئی بھی کم نہ ہویا اجدہ مشاعرے میں کون شریف ہیں بھئی آج کے شرکہ مشاعرے کے ماشاء اللہ بھئی کڑی اچھی لسٹ ہے جگر مراد آبادی سے ہم سٹارٹ لیں گے مجروب ملامپوری احمد ندیم قاسمی منید نیازی امیہم جس سکپنگ کافی اس میں لمبی لسٹ ہے اس میں آپ لوگوں کی چوئسز بھی شامل ہوں گی سید امیر جعفری دلاور فگار جوش ملی آبادی سباق بربادی جگن نات حزاد حبیب جالب جمیر الدین آلی فہمیدہ ریاض فیض احمد فیض احمد فراز ابھی ہم ان سب کا مشاعرے میں شریک ہوں گی اور آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ فہمیدہ ریاض سے شروع کر دیں فہمیدہ ریاض مجھے پیٹ ڈالیں گے وہ ان سے رکھائیں میں تو یہی چاہوں گی پشتی دفعہ یہ ہوا تھا کہ فہمیدہ ریاض کہنے لگیں کہ بھائی نسرہ تم سب کی نقل اتارتے ہو میری نقل کیوں نہیں اتارتے تم میں نے کہا آپ کبھی انشاءالہ ہوتا ہے یہ بہت زیادتی کی بات ہے میں نے تو اتنا رومی پہ کام کیا ہے تم اتارا کروں مجھے نقل بھی اچھا خیر جگر سے شروع کرتے ہیں اس میں غالباً میں نے ایک پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا یا آپ یاد نہیں رہا سر جگہ دیں پلیس بلکل بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے دوست ہیں اور بلکہ انہوں نے ہی مجھے یہ قصہ سنایا تھا تو اور کئی جگہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جگر جو تھے وہ مرید تھے حضرت ازغر گونڈوی کے ازغر گونڈوی نہ صرف بہت بڑے شاعر تھے بلکہ بزرگ بھی تھے استاد بھی تھے جگر کو شراب کا بہت شوق تھا اور بے انتہا بلانوش تھے معمولی ان کا کاروبار تھا کچھ اینوں کو کاروبار کرتے تھے بیوی ان کی بڑی پابندے صحبوں صلات اور نیک تو وہ بڑی آجیز رہتی تھیں اور اکثر ان کے پیر سے شکایت کرتی تھیں کہ ان کو کوئی آدمی بنائیں تو انہوں نے ایک دن ازغر گونڈوی صاحب نے کہا کہ دیکھو جگر یا تو تم شراب چھوڑ دو یا نیک بیوی کو چھوڑ دو تو انہوں نے نیک بیوی کو چھوڑ دیا اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ I am cutting the story very short اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب آزغر گونڈوی صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا وہ ویسی گلڈی فیل کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے رجوع کیا کہ آپ میرے نگاہ میں آ جائیں وہ آ گئیں اب شومیہ قسمت یہ ہوا ہوئی کہ آزغر گونڈوی کا انتقال ہو گیا وہ پھر اکیلی رہ گئیں جگر ان سے بہت محبت کرتے تھے ان سے کہا کہ آپ دوبارہ میرے نگاہ میں آئیں گی انہوں نے کہا تم لوگوں نے مجھے ٹینس بال بانا رکھا ہے یہ کیا پلاننگ ہوئی ہوئی ہے شرط انہوں نے کہا ایک ہے تم شراب چھوڑ دوگے انہوں نے کہا چھوڑ دی جب وہ نکاح میں تشریف لائیں اس وقت کا یہ کلام ہے اور بھائی اس کو باندھو اور وہ ہے تجدید ملاقات چکو سر سید مدت میں وہ پھر تازہ ملاقات کا عالم خاموش دعوں میں وہ جذبات کا عالم وہ عارض پر نور وہ کیفے نہیں گئے شوق جیسے کہ دم میں صبح مناجات کا عالم اللہ رہے وہ شدتے جذبات کا عالم کچھ کہہ کے وہ بھولی ہوئی ہر بات کا عالم اور آرے سے ڈھلکتے ہوئے شبنم کے دو قطرے آنکھوں سے برستا ہوا برسات کا عالم آواز بھون بھون آ رہی ہے نہ یہ فلیٹ ہے اور نہ اس میں ایکو ہے ایسا لگے جو کتا بھونک رہا ہے ایسا لگے جو کتا بھونک رہا ہے اب چینج کرنے یہ مانا مائک یہ ہیلو ہیلو اچھا جگر کا ایک اور اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں فیضان محبت عام تو ہے بس بس کچھ پھر فان محبت عام نہیں یہ تُو نے کہا کیا ہے آدھا فیضان محبت عام نہیں ہر اس کا سکر آنے جانے میں کیا کوئی غیرہہ ہی شئر میں صرف کی ہے راجح بھائی وہ بیٹھ دیا بے شت شت شیش ماشاء اللہ بلکل آب بیوت نہیں لکھے لکھے لہے اچھا 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 جو جدر کا ہے ہوئے ہیں جو حاصل تصوف ہیں کہ وائز دیرے ان سجدوں کے وزن سب کچھ مم ہے مبارک تجھ کو مگر وائز دیرے ان سجدوں کے وزن سب کچھ مم ہے مبارک تجھ کو مگر وہ سجدہ یہاں ہے کفر جبی جو سجدہ کے خود میں آنی اللہ اگر اب لغز و بیان سب ختم ہوئے اب دی دوی کا آنی اب عشق پہ اپنا اب عشق کا کچھ پہلا نہیں تو یہ ہے جگر اب آتا کمر بچ چھیک ہے بہت 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 شائر بہت ہے کفی کمر جلالی راسترہ پتھ کیے جو دیوانوں کے دیوانوں کے بسٹی میں گئے بانوں کے اور کیا زمان تھا ادھر ہاتھ میں جان ادھر ہاتھ میں جان اب تو رشکر بھی دیکھ رہے آجنا میں خانوں کی اور سارجو کائے ہوئے جو بیٹھے ہیں کعبے میں کمر سارجو کائے ایسے وہ تیرے نکالے ہوئے مدخانوں کے ایسے وہ تیرے ہیں اور زادرہ پاس لگی اور ملک ادم کا ہے سفر زادرہ پاس لگی اور ملک ادم کا ہے سفر حسنے دیکھئے ان میں سر سامان کے لئے اب میں دعویٰ تھیلی ہوں جنابے ملک سلطان آنڈی صاحبوں کے تچھلی لائیں ہم تو جن کیا سکھلاتے ہو ہم تو جن کیا سکھلاتے ہو ہم سے پریشاں تم سے زیادہ اور چاک کیے ہیں ہم اپنے عزیزوں چار قریبا تم سے زیادہ اور جاؤ تم اپنے بام کی خاطر سارے لگے شموں کی قطر لو زخموں کے میروہ مہا سلامت چشن بہارہ تم سے زیادہ اور تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں چل گئے مجھے سہر ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ تجھے کیا آتا بڑی چیز ہے تیری ایک ہاتھا تیری ایک صدا جو تڑپ رہے تھے پہل گئے جو گرے تھے گرک سنبھل لئے تیرا ہاتھ مجھرو کے بعد ہمیں دعوت دیتا ہوں جنادے کمار بارہ بکمی ساتھ سنا ہے ہمیں وہ بھولانے لگے ہیں تو کیا ہم نے یاد آنے لگے ہیں ہمیں وہ ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی وہ پتر پر مرے گھر میں آنے لگے ہیں یہ کہنے میں مجھ کو زبانے اور ایک پل میں ایک صدی کا مزا ہم سے پوچھئے ایک پل میں ایک صدی کا مزا ہم سے پوچھئے اور دو دن کی زندگی کا مزا ہم سے پوچھئے آغاز عاشقی کا مزا آپ جانئے اور انجام عاشقی کا مزا ہم سے پوچھئے وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے آنکھوں کی مخمری کا مزا ہم سے پوچھئے بھولے ہیں رفتا رفتا انہیں مدتوں میں ہم بھولے ہیں رفتا رفتا انہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکشی کا مزا ہم سے پوچھئے ہم توب کر کے مر قبل اجل خمار ہم توب کر کے مر قبل اجل خمار توہین مکشی کا مزا ہم سے پوچھے اب تششلاتی ہے جناب احمد مدین قاسلی فرام لاہاو خدا کرے خدا کرے کہ میری در زندگی پر اٹھتے وہ فسر پھول جسے اندیشہ زمان یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے ہیں سبیوں یہاں خیزہ کو گزرنے کی گھر مچا جانا ہو گھنی گھڑائیں یہاں ایسی سیشی برسائیں کہ پتھروں سے پھولی دی بہا خدا کرے کہ نخم ہو سرے وقار وطن خدا کرے کہ نخم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حفظ تشش محسا ہر ایک فرق ہے تحزیبوں کا کچھے کھا کوئی ملو کوئی خستہ خدا کرے کہ میری در زندگی پھول وہ فسر پھول جسے اندیشہ زمان نہ ہو ہمیشہ تیر کر دیتا ہوں ضروری بات کے لینے کوئی وعدہ نہیں بانانا اسے آواز دینے اسے واپس بانانا ہو ہمیشہ تیر کر دیتا ہوں مدد کرنے اسے یہ آر کی دھارت بنانا ہو بہت دیرے کسی سے ملنے جانا ہو ہمیشہ تیر کر دیتا ہوں ہمائے تیر کر دیتا ہوں میں سوچتا مگر میری سوچ ہی کیا ہے میں سوچتا مگر میری سوچ ہی کیا ہے بس ایک خواب حقیقت میں آگئی کیا ہے میں آئینے میں بھی ہوں آئینے کے پاہر ہی میرے مجود کی پہدت میں یہ دوئی کیا ہے اب میں جناد سید محمد جعفری صاحب سے سید جعفری صاحب سے بدارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے مجھے ان کا بھی یاد آیا سید محمد جعفری کا لیکن آئے فہمو سید زمیر جعفری ان کا بھی یاد آیا زمیر جعفری وہ دیکھو اکھڑا 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 ری گل زوار رویاں وہ دیکھو اکھڑا اکھڑا رویاں ملب لزوار یای یہ فلم کی ہروک بارے پارے نہیں وہ دیکھو اکھڑا 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 ری گل زوارں یای تو اس پر تو ترسایاؤں مگر گھوڑے پیاؤں اور نہ جانے کتنی کنیاں سے دے استواری ہے نہ جانے کتنی کنیاں سے دے استواری ہے کہ یہ اپنی فکرت میں نوری ہے نہ نوری ہے اور شاک سے مورے لظر لختے جگر پیدا کرو شاک سے مورے لظر لختے جگر پیدا کرو اور خلماں تھوڑی سی کندو مگر پیدا کرو حضرت پاکا شاہید کب کا ارجبا حضرت پاکا شاہید کب کا ارجبا حضرت پاکا شاہید کب کا ارجبا دلاور شاہید کب کا ارجبا سکتا تھا ایک شاہید آزم کے شیر میں یہ دن کر تو میں یہ تاہید کب کا ارجب پاکا ہے حضرت پاکا شاہید کب کا ارجب پاکا شاہید کب کا ارجب پاکا ہے حالاتِ حاضرہ نہ صحیح مشکل مگر حالاتِ حاضرہ میں کئی کو کئی سال ہوئے ہیں رب ہلکا ہے حالاتِ حضرت پاکاتا جب ارجب تکار ایک substance حالاتِ ح circular bisogborough حالات hy remainder حالاتِ حضرت پاکا يا فرح ا Serene حالاتِ حضرت پاکا جاب ارجب پاکا ہے حالاتِ حعل十ن...... حالاتِ حضرت پاکا حالاتِ حضرت پاکاقا حالاتِ حضرت پاکا ہے شائروں کا ایک عظیم و شوشان جلسہ تھا فاظرین بست تھے اس بست میں کنی تھی کے دین اور انہوں کیوں کی اسی لازات آتی ہے کہ ایک جانب پر صدر در در ایک سیکریٹری ایک سامین اچھا جو سامین میں حق ادار نہیں کر باتا لیکن شیروں کا لائے ایک عمر میں ہوتی ہے بسیرک بیدا ایک عمر میں ہوتی ہے بسیرک بیدا ایک عمر میں ہوتی ہے کہیں شانس کی دولت بیدا اور رگ رگ تفکر نہ اتر آئے اگر خود علم سے جہانت ہے کور میں ادھر در سرم بھی دیسے ہم کسی دین سے ہو قائلہ کردار دو ہیں ہم کسی دین سے ہو قائلہ کردار دو ہیں ہم سانا خانش شدر کردار دو ہیں یعنی مجبور پہ تحمد مختار دو ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی جانا تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ رہا سبا برابادی سر یہ مشاعروں بہت کم کم آتے رہے ہیں بہت بہت شاید ہے دور تم سے کچھ رہے ہیں ہم پھر 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 پھی رہے ہیں زبزبزش ایک اچھا کریسی ہے کس سمندر کو پھی رہا ہے ان درندوں کی پھی رہا ہے سبا خیر سے آدمی رہے جگہ نتا اس میں بڑی کٹور سی بکسر ہماریاں رہتے ہیں کلی میں اس ایک گفتو کر رہا تھا بڑا کسی نے شاندار جب لگا میں وہ گوڑ کرتا ہوں ہمارے ہاں ایک بڑا ہر چیز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کس نے خضل کیا کس نے خضائف دیا کون اس کو لے کے پھاک گیا کس نے بم دھوڑ دیا اسی طرح کچھ عدبی حال دکھا ہے ہر چیز کو کانٹرورٹ شرکت ہے اسی طرح کومی ترانے کو بہت کانٹرورٹ شرکت ہے اشتائی جگہ نتاگار نے پہلے لکھا حفیظ عالدی نے لکھا مجھے ہوا پھڑی جاں جاں جنگر نہیں ملے تو میری اب کوئی ایک ذاتی بھائی تھی جو انہیں معیزہ کرتا ہے مجھے پڑے پڑے لوگوں میں جافعی صاحب میرے دوستو اور لوگوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مان لیں اول تو یہ چھوٹ چھوٹ سب غلط کہ جگر ناڈا اگر مان ملے لیں تو حفیظ عالدی کے طرح ا nhiều طرح تو میں نے کہا کہ کسی کا باپ نیلک سیتا ہے ہمارے دوز کہتے ہیں حفیظ جنرلندری کا باپ نیلک سیتا ہے بہت چھوڑ آنا کیا پھر کچھ کو اس سے اطراز کرتے ہیں کہا ہوتا ہوتا ہے فارسی ان سے ہمارا سوال جب آئی ہیں جس میں فارسی کے لئے سے بتائی ہے ان کو استعمال ہوتے ہیں سبور خیر خیر تو یہ بات ہری تھی جگانہ علیہ وسلم باتی ہے لیکن جگانہ علیہ وسلم بہت ہے کرنو بیکنے پخزار شہر تا من کی ہوایات نازل فور کی گھٹایات تا من کی ہوایات تا من کی ہوایات نظروں کی گھٹا یاد اب کچھ بھی ہی سو گئے من دل کے سوا یاد نامن تم آگئے جب یاد تو یہ بھی نہ رہا یاد تم آگئے جب یاد تو یہ بھی نہ رہا یاد کب تم نے بھولایا مجھے کب تم نے کیایا اور نمشہ کا فیبایا نہ منزل کا وعدایا اور میں گرم سبرتا مجھے یہ بھی آپ بابا کر سکتا میں گرم میں کچھ ایسے نظروں سے دیکھا یہ کن نظروں سے انہیں آج دیکھتا تیرہ دیکھا ہے میں گرم میں سبرتا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد پوچھے میں تیرے آکے تیرا گھر گھر آیا اور ایک شیط رہا کیا خبر کیا بات اس کے قبروں میں کوشیدہ تھی کیا خبر کیا بات اس کے قبروں میں کوشیدہ تھی ایک کافر کی خرم والا اور ایک شیط لاہور میں ایک پروگرام ہو رہا تھا اس شیط پر جتنی وانگا میں نے سنی میں نے زندگی میں کسی شیط اتنی وانگا نہیں سنی اس میں ہی پڑھ رہا تھے کہ میری عمر جن سے جن سے رائے کے آدھے اور میں ہوں اور وہاں وہاں کہتے ہیں کہ نظر پھر دشمنوں کو ڈھنگتی ہے نظر پھر دشمنوں کو ڈھنگتی ہے جفائے تو غصتہ ہے اور مہم لا جا جگنہ یہ ہے جی میں آتا ہوں تکلیفی میں آنا پڑا گا ہم جدے تو امیر ایسلام میں کوشش کروں امیر ایسلام ہمارے مزاہ کے دنیاں بہت بہت شاعروں جیسے اڈور مصود صاحب اس لیول کے بلکہ تھوڑا سنسل آگئی بہت بہت قادر القرآن شاید آیم آیم منی دکھے ان کے خاص اندازت اور وہ یہ ہے کہ وہ خس پلٹ 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 اچھا شاید اجازد 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 بلکل اجازد بلکل اجازد 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 بتایا ہے نے یہ پڑا سیسا کہا میں نے وہ خود کی پیچھے پیچھے مو چھپا دے گا تم اپنا چاکتہ ایک بار کی بھر کے دکھا دے پھر اس کے بعد وہ موٹا سر سختہ خود لگا گیا لڑکا تہے رہا اب کس طرح وہ تہلا ہے لڑکی کی لاسکلتی لڑکی کی لاسکلتی اب کس کی لاسکلتی یہ دفعہ رو جائے یہ جو پلٹی کھائی تھی یہ زبردست اور لوگوں کو سنائے بینی دیکھیں مجھے آگے شوش جانا حبیب جی علیہ 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 جیت جس کا مہلاو دینے جلے چند لوگوں کی خوششوں کو لے کر چلے وہ جو ساہے ہر مسجد پلے ایسے دور کو صبح بے دور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانگا بھول شاہد پلے لگے تم کو جامرندوں گلنے لگے تم کو چاہدشی دنوں کے سلنے لگے تم کو جھوٹ کو ذہن کی نوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانگا بھی جس کا مہلاو دینے لے اچھا یہ شایئر آئے ہیں چند سا 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 اور بہت حمدت قطر میں خوشہ سارا آراز سید سلمان بلانی کچھ توش شیئر ان کے ایسے اندرسے لکھیں 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 سب کم قطر ہم ہیں اور بعض انہیں ایک دو شیئر ان کے لکھیں ہیں جو مجھے پسند نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ بدلہ ہے مون تیرا نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ بدلہ ہے مون تیرا نہ سیئے مطباق کرے میں منت میں حسار کروں وہی تو ہے وہی تو میں ہوں تیرا وہی تو میں ہوں تیرا چھنی ہے قرصی مجھ کو جسپ باتیں تیری لگنے ہیں لگیں میٹھ پٹا اب تیرے پاس وزارت ہے نہ پوٹی ہے نہ تارا اس سے پہلے ہی سی مہتر میرے رہے ہو اللہ کرینا ہو کرشما ہو اچوریا ہو کے مادوری کرینا ہو کرشما ہو اچوریا ہو کے مادوری نشت کر دے کر بڑھے میرے ان کی تصویریں میں شنیت سے اکت دیتا ہوں اور سے دے گا نگاہ مرد مومن سے مجھے پتل جاتا ہے اور راجم صاحب ایلی gen PU Technologies اکت دیتا ہوں ارے وہ دیکھو کھل کھل کر دی آگئی تیری نار پھل جڑیاں پھل جڑیاں کو جل کے جل کے مجھ جائیں گم یار ارے وہ دیکھو کھل کھل کر دی آگئی تیری نار آلیم کے کٹھٹ پڑا دیوار ہم تو گئے تھے چہرابن کے بھئی آگئی تیری نار فیض صاحب مقصوص طرح نہیں تھا وہ اسی سے نہ پڑھتے تھے اور جیسے بینار ہم تو بے ہوئی ہے جیسے کھرے گے ہیں اچھا اچھا جاپری صاحب یہ ہے کہ سید موجہ ایک تشجیر جو دیکھی تو یہ صورت نکلی ایک تشجیر جو دیکھی تو یہ صورت نکلی جس کو سمجھا دا آن ناس وہ صورت نکلی اور ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں اور ڈانگ کھیجی کے مسواک جسے کہتے ہیں اور ناک شہے ہو صورن سچا مجھ سے بو چھو تھی پائی پہ گھڑا رکھا اچھا میں جانے لیے پوش کرتا ہوں میں اچھا کر نباتا لگی شیر اچھا جی 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 سال خیامی صاحب ان کی تم سال خبار رکھا گیا بھٹو صاحب رکھا کاج زمان شروع موسیقی 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 سنا ہے لوگ اسے آگ بھر کے دیتے ہیں سو اس کی شہر میں دیتے ہیں سنا ہے رب رب اپنے خراب آرم سے سو اپنے آگ کو پرباد کر کے دیتے ہیں سنا ہے اس کو بھی حیشہ و شائی سے شغف سو ہم بھی موجزے لوگ نے انہر کر دیتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے بھول جاتی ہیں یہ بات ہے تو جو بات کر کے دیتے ہیں سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے ستارے پارے فلک سے اتر کے دے سنا ہے دن کو اسے کتنیاں ستا دا دا سنا ہے رات کو جنروں ٹھہر کے دے سنا ہے حشد ہے اس کی بزالت سیاں سو اس کو حرم دشت پھر کے دے سنا ہے اس کو حرم دشت پھر کے دے سنا ہے رات سے برکر ہے کاؤکلیں اس کی سنا ہے شام کو سائے گزر کے دے سنا ہے اس کی سیاہ چشنگی قیامت ہے جو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دے سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سنا ہے آئینہ تمسال ہے جبی اس کی جو سادہ دل ہل 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 اسے بند سمر کے دے سنا ہے جب سے ہمائے ہی اس کی سردن میں مزاج اور ہی لالوں گھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بتر کی تراش ایسی ہے کہ بھول اپنی قبائیں کے قطر کے کر 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 دے بس اک نگاہ ملوطہ اے قافلاتی ہے سرہ روانی تمنہ پہ پہ نگے دیا سنایا اس کی عزتان سے متصرا پہشت اسے ہی بھائدریں گے سنایا سنایا CONります sinens سنایا کنم بھؤ سنایا 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 مکی ادھر کے بھی جلویں ادھر کے دے رکھیں تو گردشیں اس کا توافہ دیں چلے دوستو زمانے میں ٹھہر کے رکھیں کہانیاں سہی سب بالائی سہی اگر وہ خواہے تعبیر کر کے دے اب اس کے شہر ہے شہر ہے شہر ہے پرارارہ ستھاری سفر کے دیکھتے ہیں اب یہ آخر میں کھلاست یہ ہے اس کے پاس ایک ہماری زہودین کیونٹ جاتی ہے کلے مجھے پرگردج وہی کہتے ہیں اسے کیوں ہم نے دیا دینجو ہے میرے کھاں کی جسے آتا نہیں آنا غم حضرت کا مٹھا جسے کہتا ہے زمانہ ہم کے بے میر دغاباس فوسو پہ اشت ستم ساز اسی خیال میں تو ہم نہ ضرور ٹھیک دیکھنے کی جانا آتا ہے وہ سہر جبی ماہ مبین ساتھ مگر گر 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 ہم نے جب پوچھا کہ اسے کہاں تو اس نے کہا کہ تو گفتی ہے یا قاضی ہم نے کہا کچھ نہیں باجی اور بودھ دلشیگن یہ بنائے گی مطلب ہے بہت شکریہ مشاہرہ بہت پسند آیا ہوتا اور شکریہ 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 شکریہ